بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شرک کیجئے گا اور ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا پڑھتے ہیں خبر کی جانب خبر کچھوں ہے کہ ایک تو اس آرڈار صاحب جو ہیں وہ اس ٹیم سینیٹر بن چکے ہیں وہ سینیٹر پہلے منتخب ہو چکے تھے لیکن وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے پاکستان وہ کل لوٹے ہیں آج انہوں نے سینیٹر کا حلف اٹھا لیا ہے اب وہ سینیٹر ہیں کل وہ بقیادہ طور پر بن جائیں گے وزیر خزانہ وزیر خزانہ وہ بن جائیں گے اور وزیر خزانہ بننے سے پہلے ان کی جانب سے ایک حیران کن بیان سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں وزیر خزانہ بنانی تھا میرے آتے ہوئے تقریبا مجھے آئے ہوئے پاکستان میں چوبیس کنٹے ہوئے ہیں تو چوبیس کنٹے میں پاکستان کیا کیونکہ داس سو روپے ڈالر نیچے کی رہا ہے تو اس سے تقریبا تیرہ سو پچاس ارب ڈالر کے جو کرسے ہیں وہ کم ہو چکے ہیں یہاں پر اس آر ڈار صاحب میں یہ کلیم کیا ہے اور اس آر ڈار صاحب کہتے ہیں کہ امران صاحب کو میں وارنگ دیتا ہوں میرے سے بچ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس آر ڈار صاحب کیا کریں گے امران صاحب کے مطلب وہ کیا کر سکتے ہیں یہ اس آر ڈار صاحب ہی بترتا سکتے ہیں لیکن اس آر ڈار کے آنے سے پاکستان کی مشہد کے اوپر کاک فرق نہیں پڑے گا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا اب وہ کونسی ایسی حبر ہے جو میڈیا کے اوپر نہیں چاہ سکی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بقیادہ طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ اپنے تلقات ہی کریں پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے تلقات ہی کریں امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان کو اب پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہیں میاں شباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ ہیں بلاو گوڑا زرداری صاحب اور آسد زرداری جو ہیں وہ اس حکومت کا حصہ ہے تو سب سے پہلے ایک بڑا کوئسٹن یہ ریز ہوتا ہے یہ کوئسٹن ریز میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ امریکہ ہمیں کیوں اس کے اوپر ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ تلقات ہی کریں دیکھیں ہماری مرسی ہے ہمارا انر میٹر ہے کوئی دوسری کنٹری ہمیں کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتی ہے یہ ایک بڑا کوئسٹن ہے کہ امریکہ والے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان انڈیا کے ساتھ تلقات ہی کریں امریکہ اس چیز کے اوپر انٹرفیرنس کیوں نہیں کر رہا کہ انڈیا جو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35ے ریووک کیا تھا جو کشمیریوں کے بنیادی حقوق انہوں نے چھینے تھے تو اس کو امریکہ نے اس کے اوپر اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اس کے اوپر امریکہ نے بھارت کے اوپر پریشر نیٹ ڈالا لیکن بھارت کے اوپر تو پریشر نیٹ ڈالا لیکن پاکستان سے ریکویشٹ کر رہا ہے امریکہ کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں تلقات ٹھیک کریں دیکھیں ہم بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تلقات چاہتے ہیں جو امرہان صاحب تھے امرہان صاحب جب وزیر آدم تھے تو انہوں نے بھی ریکویشٹ کی تھی آج بھی وہ ریکویشٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ پیس کے اوپر بات کر دے دیکھیں ہماری انڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ جو دشمنی چاہ رہی ہے اس میں جو مین چیز میٹر کر رہی ہے وہ ہے کشمیر اب میں کشمیری ہوں میں کشمیری میں مقبودہ کشمیر سے بلونگ رکھتا ہوں میری جو نیٹی پلیس ہے وہ کشمیر ہے اب جو میری کشمیر میں میں کشمیری ہوں میں چاہتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہو تو یہاں پر بات صرف و صرف اتنی ہے کہ امنان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ امنان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کے جو آرٹیکل 370 اور 35 کو ایک اور ریوال جو کیا تھا انڈیا نے اگر وہ ریسٹور کر دیتے تھے تو ہمارے طلقات ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں کے لیے تیار ہیں بارت کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہیں تمام تشیدیں ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں بلکل بھی ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ بارت کے ساتھ بارت کشمیر کے معاملات کو حال بھی نہ کریں اور بارت ہمیں اس چیز ہمارے ساتھ اس چیز کی توقع رکھیں کہ ہم بارت کے ساتھ تلقات ٹھیک کریں گے دیکھیں اب بقیادہ طور پر شباز شریف وزیراسم ہے تو یہ شباز شریف کی ریسپونس بیلٹی بنتی ہے کہ امریکہ سے کہیں کہ ہم بارت کے ساتھ تلقات کر ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھارت کو صرف وصرف اس چیز کے اوپر اگری کیا جائے ایمین کہ امریکہ کو اس چیز کے اوپر اگری کیا جائے کہ دیکھیں ہمارے درمیان آپ سالس کا کردار ادا کر دیں آپ بھارت کی اوپر پریشن ڈالیں کہ آرٹیکل 370 اور 351 جو انہوں نے ریووک کیا تھا اگر وہ ٹھیک کر دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں کے لیے تیار ہے کیا آپ سالس بنیں گے امریکہ سالس نہیں بنے گا امریکہ سالس نہیں بننا چاہے گا اور امریکہ کبھی بھی اس جگہ پر نہیں جائے گا دیکھیں ساریڈار صاحب لندن سے پاکستان واپس آ چکے ہیں نون لیک والے شادیانے پر جا رہے ہیں اور آج مریم مرنگزیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ امرہان صاحب کے موں کے اوپر یہ ایک تپڑ ہے کہ ساریڈار صاحب پاکستان آگے ہیں اور اب امرہان صاحب روئیں جیہیں پٹیں اب کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا یہاں پر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا اساریڈار صاحب پاکستان تو آگے ہیں اساریڈار صاحب وہ پاکستان آ چکے ہیں اس چیز کے وہ سیلیبریٹ نون لیک والے کر رہے ہیں لیکن کیا آنے والے دنوں میں جتنی دیر بھی وزیرِ قضانہ رہیں گے اساریڈار صاحب تو کیا غریب اوپر جائے گا امیری کی جانب جائے گا کیا امیر جو ہے وہ ٹیکس پیک کرنا شروع ہوپڑے گا جب اساریڈار صاحب تھے تو آپ اساریڈار کے میں آپ کو نہیں بتا ہوں گا آپ اس طرح کریں آپ خود گوگل کریں گوگل کے اوپر جائیں اور چیک کریں کہ اساریڈار کے دور میں کتنے لوگ پاکستان میں ٹیکس پیک کیا کرتے تھے اور عمران صاحب کے دور میں کتنے لوگ ٹیکس پیک کیا کرتے تھے اس آرڈار کے دور میں کتنی کرپشن تھی اور عمران صاحب کے دور میں کتنی کرپشن تھی وہ آپ خود چیک کریں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ عمران صاحب کے دور میں کیا میڈ ان پاکستان آگے گیا تھا کیا پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹریز لگی تھی کیا پاکستان میں موبائل فونز منفیکٹرین شروع ہوئی تھی یا نہیں شروع ہوئی تھی کیا پاکستان میں گاڑیاں بننا شروع ہوئی تھی یا نہیں کیا پاکستان کا میڈن پاکستان آگے گیا تھا یا نہیں گیا تھا یہ آپ نے چیک کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کمپیریزن کر کے خود ہی بتا دے اور یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ سارڈار کے دور میں ٹیکس دینے والوں سے دا انتہائی کام تھی سارڈار کے دور میں ٹیکس لوگ دیتے ہی نہیں تھے ایمر کے پرائیم نیسٹر صاحب نواز شریف صاحب ٹیکس نہیں دیا کرتے تھے تو باہر کے لوگ جہاں وہ ٹیکس کی طرح دیں تھے خیر ابھی تک لیت رہے ہیں نیس پوٹیو تک لیت دے جانت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات